موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہش شامدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں پرین شریف ہاندان کی کرپشن کی داستانیں پاکستان میں تو مشہور تھی ہی لیکن اب برون ملک بھی ان کی کرپشن کی داستانیں چھاؤ گئی برطانیہ کے حبار ڈیلی میل نے انکشافات کیے ہیں کہ شہباز شریف اور اس کے گینگ نے تقریباً پانچ سو ملین پونٹ جو کہ پاکستانی ایک خرب روپے بنتے ہیں اتنے پیسوں کی منی لانٹرنگ کی گئی ناظرین یہ پیسہ برطانیہ کی حکومت نے دیا زلزلہ متاثرین کو اور جو لوگ سطح گربت سے نیچے رہے ہیں ان کے لئے ناظرین پاکستان دنوں میں ایک ڈیولپنگ کا انٹریہ لہٰذا یہاں پر بہت سے لوگ سطح گربت سے رہے ہیں ہمارے چاروں صبح میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر لوگ دو ڈالر سے بھی کام کماتے ہیں ناظرین لیکن ہمارے حکمران جناب شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ میرے پر ایک دیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے سولی پر لٹکا دینا یہ وہی صاحبہ ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ان پیسوں سے ناظرین ان کا فرانٹ مین تھا آفتاب محمود برطانیہ میں جو کہ ان کے لئے منی لانڈرنگ کرتا ناظرین انہوں نے نہ صرف قومی حضانے بلکہ بیرون نے امداد جواتی انہیں بھی ہڑپ کر لیا قومی حضانے کو انہوں نے ایسے ہڑپ کیا کہ جو جو مہنگے پروجیکٹس ہدھر لگائے گئے میٹرو، اورینٹرین، موٹر ویس یہ وہ سارے پیسے اس میں کمیشنز لی جاتی کرپشن کی جاتی، کیک بیکس لی جاتی یہ سارا پیسہ انویسٹمنٹ ظاہر کر کے پھر انہیں ملک برطانیہ بھی دیا جاتا اور جو وہاں سے امداد مل رہی تھی سالانہ وہ خود ہڑپ کر جاتے وہ پاکستان بھی دی جاتی اور پھر ادھر سے وائٹ بنی کر کے انویسٹمنٹ کے شکل میں باہر بھی دی جاتی ناظرین افتاب محمود کا ایک آفیس تا برمنگم میں حالانکہ اس کا ہارڈیٹ بھی ہوتا تین ماہ بعد لیکن انہوں نے اس کام ایسی باریکی سے کیا کہ ان کی نظروں سے بچے رہے برطانیہ حکومت اس وقت تک بھی حیران اور بریشان ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا اب تک کیسے ہوتا رہا ناظرین اس منی لانڈری کا نقصان پہلے ہی آپ کو موجود ہے تو پاکستان ایف فی ٹی ایف جن کے فینانچل ایکشن ٹاسک بورس کی گری لیسٹ میں موجود ہے اب سے دو مہینے بعد وہ فیصلہ آنے والا ہے کہ آیا پاکستان گری لیسٹ میں دے گا یا بلیک لیسٹ میں چلے گا اور اس وقتی سبر کانا پاکستان کے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے پاکستان کی کانویے ڈوب سکتی ہے کیونکہ اگر ہم بلیک لیسٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی باعث سی انویسٹ میٹ نہیں ملے گی کوئی پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں ملیں گے لیکن ہمارے جناب شہباد شریف صاحب جو ملک کے لیے بہت درد رکھتے ہیں انہوں نے ملک کو ایک گہری خائی میں بھینکنے کی پوری سازش کر لی تھی ناظرین اگر ہم بلیک لیسٹ میں چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی اکانوی کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا بلیک لیسٹ میں ہم ایس جائیں گے کہ منی لانڈرنگ کو تصبر کیا جائے گا کہ یہ تیرریسٹ ارگنیزیشنز ہیں کیونکہ یہ انٹیکلیرڈ منی ہوتی ہے چوری کا پیسہ ناظرین اس منی لانڈرنگ کو ایسی تصبر کیا جاتا ہے کہ یہ تیرریسٹ ارگنیزیشنز کو ہو رہی ہے اور نہ صرف ایسی ارگنیزیشنز کو جو کے ملک میں انتشار پھیلارہی ہیں ناظرین یہ رقم پرطانیہ کے ٹیکس پیرز کی منی تھی جو لوگ وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں ان کی کلیکشن کر کے پاکستان کی مدد کے لیے ایڈ کے لیے یہ پیسہ بیچا گیا لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کی جب نظر پڑی تو انہوں نے سارے کا سارا پیسہ لوٹ لیا نہ صرف یہ باشریف ان کے دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں اور ان کے داماد ان سب لوگوں کے پاس برطانیہ کے پاس ثبوت ہے کہ ان سب لوگوں نے منی لانڈرنگ کی اس میں سے پیسے لیے کیک بیکس لی اور جو پاکستان میں پروجیکٹس کے لیے پنجاب میں ان کے بھی کیک بیکس یہاں پر وائٹ منی ہو کر آتے رہے ناظرین برطانیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مانا کے پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن ہے لیکن انہیں یہ نیت حمید کہ یہ پیسہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائے گا پھر بھی یہ ناظرین جو فنڈ دیا گیا یہ دوسرے مالک کی نصفت دوسرے مالک کو جتنی ایڈ دی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ پاکستان کو دیا گیا برطانیہ اس بات سے ابھی تک حیران ہے کہ برطانیہ اب بھی محفوظ پناہ گا ہے منی لارڈرنگ کرنے والے لوگوں کے لئے ناظرین ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صفتر جب امریکہ گئی تھی نواز شریف کے ہمراہ اور بارک امامہ اور ان کی وائف میشل امامہ سے ملاقات ہوئی تو مریم صفتر نے ان کو جان سا دیا کہ میں پاکستان میں بچوں کی ایڈوکیشن کے لئے بہت کام کرنا چاہتی ہوں جس کے لئے مجھے فانڈز کی ضرورت ہے اور مریم صفتر وہ بھی ایرپور پر کے فانڈز لے کر حالانکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی وہ ہڈپ کر گئی تھی اور ناظرین برطانیہ کی احبار نے امران ہان کے بھی ذکر کیا کہ امران ہان منی لارڈرنگ روکنے کے لئے سخت اقتامات لے رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کا ملک میں جو پیسہ آئی وہ صاف ہو ڈکلیئرڈ منی ہو اب برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ امران ہان کے ساتھ مل کر پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر تحقیقات کی جائیں اور ایسے لوگوں کو کیپرے کردار تک پہنچ جائے انہوں نے امران ہان پر بروسے کا اظہار کیا ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ امران ہان کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان میں منی لارڈرنگ ہوتی ہے سلانہ دا سرب ڈالر کی اور ایسے لوگ ناظرین منی لارڈرنگ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت انیویسٹیکیشن کے بعد آگے کیا لے کے آتی ہے اور آگے کیا کہنے لوگوں کے جو کرپشن کی طاستانیں ہیں وہ کیسے کیسے نکلیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اچھا دیجئے اللہ نکہ بان